الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سعید المسلین امباد قرآنی عربی سی کی آسان اور تیز رفتہ طریقے سے آج سبق نمبر چار اور گرامر کے لحظے آج اس میں پڑھیں گے مذکر کی زمیر متصل زمیر ہم پڑھ چکے ہیں پروناؤنس کے کہتے ہیں متصل اس سے پہلے ابھی تک جو پچھلے تینہ سباپ نے پڑھی ہے ڈیٹیج پروناؤنس وہ زمیر جو منفصل فاصلہ سے آتی ہے اسم فعل حرف سے اور آج جو زمیر ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ متصل ہے وسال واؤ سعاد لامش کے روف ہیں وسال ہے لیکن یہ باب افتحال ہے آقی مزید پڑھیں گے متصل وہ زمیر جو اٹیج ہو کر آئے مل کر آئے اس کو کہتے ہیں زمیر متصل پہلی جو تھی وہ زمیر منفصل ان دونوں میں دو بڑے فرقیں ہیں لیکن پہلے ہم زمائر پڑھ لیں پھر اس کے بعد اٹیج پروناؤنس تسنیہ اور جمع پڑھنے کا قائدہ ہم پڑھ چکے ہیں تسنیہ کے لئے علف نون اور جمع کے لئے بونون لگانا پڑتا ہے مؤمنون سے مؤمنانی مؤمنونہ مسلمون سے مسلمانی مسلمونہ ہمارے پاس مذکر کی زمیر ہے ہوا مسلمون ہما مسلمانے ہم مسلمونہ انت مسلمون انتما مسلمانی انتم مسلمونہ انا مسلمون نحن مسلمونہ اور اس طرح مؤمنون پڑھ چکے ہم وہ ایک مسلمان وہ ایک ایمان والا تمام الفاظ کا ترجمہ اس کے بعد ہم نے زمیر منفصل پڑھی یہ مولنس کی بائیں ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے آپ میرے ساتھ پڑھئے گا میں صرف اشارہ کروں گا اور ترجمہ کروں گا آپ عربی الفاظ پڑھئے گا اشارہ کرتے ہوئے وہ ایک عورت ہیہ وہ دو عورت ہیں ہما وہ سب عورت ہیں ہن آپ ایک عورت انتی آپ دو عورت ہیں انتما آپ سب عورت ہیں انتنا میں ایک عورت انا ہم سب عورت ہیں نحن ہیا ہما ہن انتی انتما انتنا مولنس کی زمایتی وہا ہوا ہے مذکر میں یا ہی ہے وہم یا ہن وانت تا پر زبر ہے یا انتی وانتم آخر میں ممیم ہے یا انتن باقی سیم ہے آج کا نیا سبق جو ہمارا اٹیج پروناؤم مذکر کی زمیر متصر وہ زمیر جو مل کر آئے گی اور یہ تین چیزوں کے ساتھ ملنے گی اسم پھر عرف جے میرے ساتھ پڑھئے گا اشارہ کرتے ہوئے ہوں ہوں ہما ہما ہم ہم کھا 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 کھم 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 یہ 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 نہ 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 جے ایک مطور پھر پڑھیں گے ہوں ہوں ہما ہما ہم 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 کھا کھا کھم 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 یہ یہ نہ 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 ترجمہ کریں گے اس ایک مرد ان دو ان سب کا آپ ایک آپ ایک آپ دو آپ سب میرا ہمارا ہمارا یہ یہ زمین ہم ہم کھ کھم کھم یہ نہ ترجمہ ہم نے اس کا بہت اثار کیا اس ایک کا ان دو کا ان سب کا آپ ایک کا آپ دو کا آپ سب کا میرا ہمارا جے اب میں اشارہ کروں گا آپ عربی الفاظ پڑھئے گا بلکہ میں عربی الفاظ پڑھتا ہوں آپ ترجمہ کیجئے گا ساتھ ساتھ اشارہ کرتی ہوں ہوں اس ایک کا ہمارا ان دو کا ہم ان سب کا کا آپ ایک کا کمار آپ دونوں کا کم آپ سب کا یہ میرا نہ ہمارا ہمارا جی بہت اچھا عربی الفاظ اب آپ پڑھیں گے میں اردو ترجمہ کروں گا اشارہ کرتے ہوئے پڑھیں گے اس ایک کا ہوں ان دو کا ہما ان سب کا ہم آپ ایک آپ ایک کا آپ دو کا آپ سب کا آپ سب کا کم میرا یہ ہمارا نہ ہوتا اچھا جی ایک دوہ پھر الفاظ کو غرصے دیکھئے گا الفاظ پہلے الفاظ اور ان میں فرق وہ تھا ہوا، یہ ہوں ہما وہاں پر بھی ہے یہاں پر بھی ہے ہم وہاں پر بھی یہاں پر بھی سیم ہے یہ ہما ہم ہوا ہما ہم وہاں پر بھی تھے اور یہاں پر بھی ہے ہما ہم جی جے ہوں ہما ہم کا کما کن وہاں کا کی جگہ تھا انتا انتما انتوم یا ہے کا کما کن وہاں تھا آنا منفصل میں نحنو یا ہے یی نا جے کافی فرق ہے ان میں اب ایک چھوڑا سا قائدہ پڑھیں گے پھر اس کے بعد زمین متصلے ایک پردبہ پھر ہم دو رہیں گے کیونکہ یہ جو آج قائدہ چھوڑا سا پڑھنے جا رہے ہیں یہ بہت اہم ہے بہت اہم ہے جے تو قائدہ آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ اضافت کا قائدہ ہے اضافت کا قائدہ اضافت کسی کے تھی اضافت کہتے ہیں ایک لفظ کو دوسری کی طرف اس میں نسبت قائم کر دینا ایسے بندن میں دونوں کو باندھ دینا کہ وہ ایک ہو جائے اور اس کی مثال جیسے کہ کبھی کبھی ایسے بندن انسانوں میں باندھے جاتے ہیں کہ ایک مرد اور عورت کا بندن باندھا جاتا ہے دونوں ایک ہو جاتے ہیں نکاح جس کو کہتے ہیں تو یہ بھی نکاح کی طرح قائدہ ہے لیکن یہ دو لفظوں کو ملا کر ایک کر دیتا ہے اضافت دو لفظوں کو ملانا اب کیسے ملایا جاتا ہے دیکھیں اس کی مثال ہماری اردو میں بہت زیادہ ہیں اس قائدے کے طرح جب دو لفظوں کو ملا کر آپ ایک کرتے ہیں مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک لفظ عابد اور دوسرا لفظ لفظ اللہ اور عابد ایک بلکل الادہ اسے میں جب اس کو لفظ اللہ جو بلکل لفظ جلالہ ہے اس کے ساتھ ملاتے ہیں اس قائدے کے طرح اضافت کے قائدے کے طرح تو یہ ایک اسم بن جاتا ہے عابد اللہ یہ کسی کا بھی نام رکھ دیا جاتا ہے تو اب کوئی بھی نہیں کہتا کہ عابد اللہ یہ دو اسم ہیں دو ناؤنز ہیں بلکہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک کسی بند ہے اللہ کے بندے کا نام رکھ دیا گیا اسی طرح سے عابد الرحمن عبدالرحمن علادہ ہے دونوں کو اس اضافت کے قائدے سے ملاتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے عبدالرحمن کسی ایک بندے کا نام رکھ دیا جاتا ہے کوئی بھی نہیں کہتا کہ عبدالرحمن دو نام ہے کہتے ہیں کہ یہ ایک نام فلاں بندے کا ہے اس طرح عبدالسمی عبدالکریم عبدالمجیب بہت سے نام ہیں دوسرا اسم اس کی مثال ہے غلام غلام کے ساتھ یہ قائدہ اسم ہے اس کے ساتھ دوسرا اسم لگا دیا جاتا ہے مصطفیہ مجتبہ محمد غلام محمد محمد کا غلام اس طرح غلام مصطفیہ تو اس طرح کی بہت سے مثالیں ہیں غلام مصطفیہ غلام مجتبہ غلام محمد غلام احمد دو لفظ ہیں لیکن دونوں کو ملا کر ایک بنا دیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں اضافت اچھا اس قائدے کی کیا رول ہیں تو اضافت کے اندر جب دو لفظوں کو ملا دیا جاتا ہے تو پہلی لفظ کو مضاف کہتے ہیں دوسرے کو مضاف علیہ کہتے ہیں اردو میں علامہ یہ ہوتی کہ اگر ان کا ترجمہ کریں تو کا کی کے را دی کا مانات ہے جیسے دیکھیں غلام محمد ترجمہ کریں گے تو محمد کا غلام عبداللہ اللہ کا بندہ عبدالرحمن رحمان کا بندہ غلا احمد احمد کا غلام تو یہ اس میں اردو ترجمہ کے اندر کا کی کے یا راری کا ترجمہ بھی آئے گا وہ اکثر ضمیر کے ساتھ آجاتا ہے تو جیسے اضافت دو اسموں میں دو ناؤنز میں آتی ہے اس طرح ایک اسم اور ایک ضمیر میں بھی ہو سکتی ہے تو پہلے اسم آ جائے گا اس کے بعد ضمیر آ جائے گی جیسے عبداللہ اس کا بندہ عبداللہ اللہ کا بندہ اور عبداللہ اس کا بندہ رسول اس کا پیغمبر تو پہلے لفظ کو مضاف دوسرے کو مضاف لے کے دی گئے ترجمہ میں کاکی کیا گیا اچھا ایک اور یہ ہے کہ عربی کے اندر دو چیزیں مضاف جو گا پہلا اسم جو گا اس پر کبھی تنمین نہیں آئے گی دو زبر دو زیر پیش نہیں ہوگی اور دوسرا اس پر علیو لام بھی نہیں آئے گی اس پر علیو لام نہیں ہوگی پہلا اسم جو ہوگا پہلا اللہ مضاف اور مضاف لے میں سے پہلے پر تنمین دو تنمین کا مطلب ہے کہ دو زبر دو زیر دو پیش نہیں ہوگی ایک ہی ہوگی ایک زبر ایک زیر یا ایک پیش دوسرا علیو لام نہیں آئے گی اور دوسرا جو مضاف لے کہلاتا ہے اگر وہ اسم ہوا ضمیر نہ ہو تو اس کے نیچے ہمیشہ زیر ہوگی جے تو یہ اضافت کا قائدہ ہوا اب اضافت کے قائدے کے بعد ہم پڑھیں گے تو اب ہمارے پاس مضاف اور مضافلے کے لیے جو ہم نے قائدہ پڑھا ہے اس کے ساتھ آگے ہمارے پاس جو ضمیر ہے عابدہ اس کو اسم کے ساتھ لگا کر پڑھیں گے اور جب اس کے ساتھ پڑھیں گے ترجمہ کرنے کے بعد ہم ضمیر منفصل اور ضمیر متصل کا فرق بھی دیکھیں گے کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے جی میرے ساتھ اشارہ کا تو آپ پڑھیں گے عابدہو عابدہو عابدہم 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 عابدی ایک مرتبہ پہل پڑھیں گے جی ترجمہ کریں گے ایک کا بندہ ایک کا بندہ ان دو کے بندے ان سب کے بندے میں نے ترجمہ تھوڑا سا اب دو کا بندہ ان دو کا بندہ ان دو کا بندہ ان سب کا بندہ ان سب کا بندہ آپ ایک کا بندہ آپ ایک کا بندہ آپ دو کا بندہ آپ دو کا بندہ آپ سب کا بندہ میرا بندہ ہم سب کا بندہ ہم سب کا بندہ جی الفاظ دیکھے گا لفظ آبدے شروع میں اس کے بعد وہی زمیر متصل ہے جو ابھی ابھی ہم نے پڑھی ہم نے پڑھا تھا ہو ہما ہم کا کما کم جینا صرف اس کے شروع میں عابد لگا دیا ہے باقی وہی ہے اور اشارہ کر دیا عابدو ہوا عابدو ہما عابدو ہم عابدو کا عابدو کما عابدو کم عابدی عابدو نا تو زمیر متصل وہی جو ابھی ہم نے پڑھی پہلے اچھے طریقے سے پڑھے دی ہو ہما ہم کا کما کم جینا فرق یہ ہوا زمیر منفصل اور متصل میں کہ وہاں زمیر منفصل پہلے آتی ہے اسم بعد میں ہوا عابدن ہوا پہلے آیا اور عابدن اسم بعد میں لگایا زمیر متصل میں اسم پہلے آتا ہے عابدن اسم ہے یہ پہلے ہے اور زمیر متصل بعد میں ہے تو گویا کہ پہلا فرق تو ان دونوں میں یہ تھا کہ وہ منفصل ہے الادہ آتی ہے یہ متصلے مل کر آتی ہے دوسرے فرق یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ جب اسم آتا ہے منفصل کے ساتھ تو اسم بعد میں آتا ہے ہوا عابدن ہوا صالحن اور اسم زمیر متصل میں اسم پہلے اور خود یہ زمیر بعد میں آتی ہے جے اب میں ترجمہ کروں گا آپ عربی الفاظ پڑھئے گا اس ایک کا بندہ عابدوہو ان دو کا بندہ عابدوہوما ان سب کا بندہ عابدوہوم آپ ایک کا بندہ عابدو کا عابدو کا بندہ عابدو کا بندہ عابدو کا بندہ عابدو کم عابدو کم عابدو کم میرا بندہ عابدی ہمارا بندہ عابدونا جے اب یہ ایک لفظ ہم نے پڑھا ہے اس کے ساتھ آپ کیونکہ ہمارے پاس ایک سلائیڈ دوسری لفظ ہم پڑھنے جا رہے ہیں رب بہو میری آواز آ رہی ہے یہ آواز کٹنے لگ گئی جے رب بہو سے میرے ساتھ آپ نے قدران پڑھنی ہے جے رب بہو رب بہو رب بہو ما رب بہو ما رب بہو رب بہو کا رب بہو کمہ رب بہو کم رب بہو کم رب بی رب بی رب بہو نا رب بہو نا جے ترجمہ کریں گے اس ایک کا رب رب بہو رب بہو کم 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 جی اب میں ترجمہ کروں گا آپ اربی الفاظ پڑھنی کو خوش کیجئے گا اس ایک کا رب ربہ ان دو کا رب ربہما ان سب کا رب ربہم اب ایک کا رب ربہ کا اب دو کا رب ربکما اب سب کا رب ربکم میرا رب رب بھی ہمارا رب رب بنا جی ترجمہ کیجئے گا جی ایک منٹ میں اشارہ کروں گا آپ میرے اشارہ دیکھتے ہوئے ضمیر پڑھیں گے لفظ رب کے ساتھ قبلہ آپ کی ویڈیو رکھی ہوئی ہے بھی چالتری نہیں ہے اس ایک کا رب ربہ ربہ ان دو کا رب ربہما ان سب کا رب ربہم اب ایک کا رب رب کا اب دو کا رب ربکما اب سب کا رب رب بکم میرا رب رب بھی ہمارا رب رب بنا جی تو آج ہم نے دو لفظ پڑے ہیں ایک رب بہو اور دوسرا عبد بہو رب بہو عبد بہو رب بہو کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے اور عبد بہو اور رب بہو دونوں سنانے بھی ہے سنانے دونوں ہیں رب بہو اور عبد بہو لکھنا صرف رب بہو ہو ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس یہ ہے کہ ہوا عبد بہو وہ اس کا بندہ ہے اور ہوا یا ہما عبد بہو وہ دونوں ان کے بندے ہیں ضمیر منفصل کے ساتھ اس صرف یہ عبد بہو اس کے ساتھ ملا کر آپ دو تین چار جملے جتنے بنا سکتے ہیں ضرور بنائیے گا اور ترجمہ ساتھ لکھ کے بھیجئے گا کہ آپ نے جملہ کیا بنایا اور اس کا ترجمہ کیا کیا چاہے غلط ہو جائے لیکن کوشش کیجئے گا بنانے کی سبحانک اللہ و بحمد و نشہد اللہ الہ اللہ تصافر و نتوب و نتوب و نتوب